بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نزدیک دین فقط ایک ہے اور اس کا نام اسلام ہے اسلام دینِ الٰہی ہے اسلام دینِ عقل ہے اور اسلام دینِ فطرت ہے عزیدانِ محترم اگر دسویں اور گیارویں ہجری میں مسلمان یورپ کی سادش کا شکار نہ ہوتے کہ دین الگ ہے اور عقل الگ ہے تو آج یورپ امریکہ میں اسلام اور زیادہ حکمرانی کرتا اور زیادہ اس کی تبلیغ ہوتی مگر بدقسمتی سے آج تک بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی میں مقتلہ ہو گئے دشمن کی سادش کو نہ سمجھ سکے انہوں نے بھی عیسائیوں کی طرح یہ اعلان کر دیا کہ دین الگ ہے عقل الگ ہے جبکہ قرآن میں تین سو سے زیادہ آیات عقل کے بارے میں واقعی یہ مقام تأصف مقام افسوس ہے کہ مسلمان دھوکہ کھا گئے کہ یہ خود عیسائی اور یہودی چاہتے تھے کیونکہ عیسائیوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے دین کو فلسفی انداز سے پیش کریں عقلی انداز سے پیش کریں مگر ان کے فلسفیوں نے جواب نہیں دیا ممکن ہی نہیں ہزاروں چیزیں تورات انجیل میں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں یا تورات کو چھوڑے یا عقل کو چھوڑے لہذا وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اگر العقلی اور فلسفی دلائل کے ساتھ یورپ میں آگئے تو اکثر پڑھے لکھے لو نوجوان اسلام کو پھول کر لیں گے لہذا آج بھی کتنے مدارس میں فلسفہ پڑھنا پڑھنا حرام سمجھا جاتا ہے منطق کو پڑھنا پڑھانا حرام سمجھا جاتا ہے اور اس سے یہودیوں نے فائدہ لیا آج جو یہودی ہمیں مار رہے ہیں فلسطین میں اور دوسرے مقامات پر انہوں نے خوب اس چیز سے فائدہ لیا کہ اپنے فلسفی بنائے اور فلسفے کے ذریعے سے یورپ اور امریکہ پر ذہنی طور پر فتح حاصل کر لی یورسٹریوں میں اس صدی میں دیکھ لیں کتنے بڑے فلسفی ملیں گے یہودی ملیں گے جنہوں نے یورپ کو بگاڑا ہے تحزید کو بگاڑا ہے بہیائی کو پروان چڑھایا ہے اس میں فرائیل کا نام آگے آگے ہے یہودی تھا انجلز یہودی تھا مارس کو پالنے والے یہودی تھے اسی طرح سے بے دین عقائد کو پھیلا کر انہوں نے عیسائیوں کو بے دین منا دیا جب تک عیسائی دیندار تھے یہودیوں سے لڑتے رہتے تھے یہودیوں سے نفرت کرتے تھے آج وہ خود بے دین ہو چکے ہیں مگر یہودی بے دین نہیں ہے لہذا ہمارے نونمانوں کو چاہیے کہ فلسفے میں پی ایش ڈی کریں اسلامی فلسفے کو سمجھیں ہمارے پاس بہت عظیم فلسفی گزرے ہے آیت اللہ رزمہ صدر دین شیرہ دی کہ نو جلدوں میں ان کی کتاب ہے اسفار اور یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ فلسفے پر ایسی کتاب نہ یورپ میں لکھی گئی ہے نہ امریکہ میں لکھی گئی ہے یہ ایک عظیم الشان سرمایا ہے اس کتاب کے دریئے سے ہمارے نوجوان دنیا کی ہر یونیورسٹی میں جاکر منادرے کر سکتے ہیں فلسفی لحظ کر سکتے ہیں ہزاروں کو مسلمان بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے دشمن کو شکست لینے کی سلوات پر محمد وعالمہ جو قومیں علمی میدان میں پیشے رہ جائیں وہ غلام ہو جاتی ہیں فلسفہ اگر آپ نے ایک فلسفہ پیش کیا یہ نہیں کہ وہ صرف آپ کے زندگی تک ہے وہ فلسفہ ممکن ہے سو سال کے بعد لوگ اس سبت میں آئے اور اس فلسفے کے مطابق انقلابات آتے ہیں چھے جائے کے باطل بھی فلسفہ کیوں نہ ہو آپ نے دیکھا کہ مارس و اینجلز کا فلسفہ غیر فدری تھا انہوں نے ہر چیز کو صرف روٹی سمجھا روٹی کپڑا اور مقام لیکن اس کے باوجود کیونکہ فلسفہ تھا ایک لہر آگئی کمیونیزم کی اور سات ستر سال تک بہرحال وہ چلا مگر کیونکہ یہ فلسفہ غیر فدری تھا ہر انسان چاہتا ہے کہ انفرادی بھی میری ملکیت اس لئے اسلام نے انفرادی حق دیا انہوں نے کہا انفرادی کوئی بھی شخص کی ملکیت کا تصافر نہیں ہے سب اجتماعی ہیں سلمات پڑی محمد و عالمان تو فلسفے کے دریئے سے آپ دین اسلام کی تملی کر سکتے ہیں اور افسوس جو میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اس وقت اسلام پڑھنے والے یورپ امریکہ کی یورسٹیوں میں نبے فیصلی یہودی ہیں کیوں ہمارے نوجوان آگے نہ بڑھیں اسلامیات میں پی ایس ڈی کریں یہاں وہاں جا کے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنا آسان ہے پی ایس ڈی کرنا مشکل ہے مالی پجوہات کی وجہ سے اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ بہت سارے مارے دوستروں نے پی ایس ڈی کی ہے اس وقت خصوصاً اسلام کے بارے میں تشیعیو کے بارے میں یورپ امریکہ میں خود وہاں علمی اعتوار سے معلومات چاہتے ہیں تحقیق چاہتے ہیں ایک ہمارے دوست نے نحج البلاغہ میں پی ایس ڈی کی تھی بہت پہلے وہ مختلف یورسٹیوں کو لکھ دیتے تھے کہ میں نے نحج البلاغہ میں پی ایس ڈی کی ہے اتنے تاریخیں میرے پاس خالی اس مہینے میں اویلی بل ہوں امریکہ میں مصل ہے تو اگر وہ سو یورسٹیوں کو لکھتا تھا تو وہ میں سے بیس یورسٹیاں انہیں دعوت دیتی تھی ٹکیٹ بھی دیتی تھی ایک لیکچر کا سو ڈالر دو سو ڈالر بھی دیتے تھے اور آرام سے وہ جاکہ مولا علی کا پیغام اسلام کا پیسے جاکہ ان کی یورسٹیوں میں سناتا تھا سلوہ لہذا خود اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک راستہ ہے اور دوسرا اہم مسئلہ اگنومکس ہے جب تک ہم اقتصادی طور پر یہودیوں کی غلامی سے نہ نکلے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کرنسی پر دنیا کے کنٹرول یہودیوں کا وہ کہتے ہیں جس ملک کے کرنسی کو ہم چاہے ٹوائلٹ پیپر بنا سکتے وہ ظالم کی ظلم کر رہے ہیں میں نے مثال بھی دی تھی کہ جب ان کا ایجنٹ اسرائیل کا شاہ ایران میں ہنپران تھا اور اسرائیل کی ایپیسی تھی وہاں تو اس زمانے میں سات دومان کا ایک ڈالر تھا اور اب انہوں نے کس کا اکمار کیا اقتصادی اب ایک ڈالر کے آٹھ سو دومان آٹھ سو دومان میں ایک ڈالر زمین آسمان کا فرق یہودیوں کے کنٹرول میں کیوں ہمارے نوجوان تحقیق نہیں کرتے ڈاکٹر بنیں گے انجنئر بنیں گے کہ آپ کو انفرادی جہاں اجتماعی سوچ پیدا کریں کہ ایک عرب مسلمان اس وقت یہودیوں کی غلامی میں ہے اقتصادی طور پر ہم آداد نہیں ہیں کوئی نئی زیوری آنی چاہیے کوئی نئی فکر آنی چاہیے کہ مسلمان اس تسلق سے ایسے آداد انسلواد پہیں محمد والم اور اسی طرح سے تیکنالوجی جسے میں نے کلپی ارز کیا کہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کے ذریعے سے آپ اپنی پسادیات کھل کی اپنے خاندان کی قوم کی ملت کی بہتر بنا سکتے ہیں آج کے لئے یورپ امریکہ میں ڈاکٹروں سے زیادہ اسکوپ ہے اس فیلڈ میں حتیٰ کہ دشمن میں حملہ کر سکتے ہیں جہاد کر سکتے ہیں سائیبر اٹیک کر سکتے ہیں اگر اسرائیل ایک مسجد شہید کرے تو آپ ان کے سرورز کو اڑا کر ان کے بینکوں کا سسٹم شیئرز کا سسٹم ادھر ادھر کر کے کروڑوں کا نفسان نہیں دیر سکتے کیوں ہمارے نوجوان آگے نہیں پڑتے ہر امام بارگاہ میں اسٹونڈ ہونا چاہیے اور وہ چیزیں سکھائیں جو کام بھی ہے جیسے میں نے کہا سی پلس پلس ہے اور کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایم سی ایس ڈی کا کورس بن جائے اور الحمدللہ یہ اس وقت آپ کے پاس آویلیویل ہے پرانا ایم سی ایس ڈی بھی نیا بیڈیویل نیٹ کا ہے بہت کم لوگ ہیں دو تین سال پہلے ہم نے سروے کیا تھا تو دنیا میں پانچ ہزار لوگ تھے ایم سی ایس ڈی جنہوں نے کیا ہوا تھے پرانا ایم سی ایس ڈی اب تو نیا بہت کم لوگ ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس سے آپ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے اسی لیے اردو میں یہ ریکارڈنگ کرائی گئی ہے اگر کوئی میڈرن پاس بھی ہے تو وہ بھی سیکھ سکتا یعنی ٹیکنالوجی میں ہمیں آگے پڑھنا چاہیے اس کے بعد ہے میڈیا میں نے کہا میڈیا پر جب تک ہم نے توجہ نہ دی ہم اپنے تشخص کو اپنے مذہب کو اپنے اسلام کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے آج یہودی کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے اسلام کے تشخص کو اسلام کی شکل کو بگاڑ کے دنیا کی طرف پیش کر رہے ہیں اسلام ٹیروریزم ہے اسلام میں دہشن گھردی ہے اور جواب دینے والا کوئی نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس مجال اس پیانہ کافی ہے نماز پڑھ کے چلے جائے ہمیں کیا ڈرامے دیکھنے میں وقت برباد کرتے ہیں گر کے کھیلنے میں وقت برباد ہو رہا ہے لیکن یہاں وقت دینے کے لیے تیان نہیں ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں کتنی سائٹس ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے جبکہ ایک عرب مسلمان ہے سلمان پر محمد جواد دبلی کو جاں دبلی کہاں جواب دینے والا کوئی نہیں جبکہ ہزاروں دلائے ہمارے پاس ہے کافر اسلام کا مزاگ اڑا رہے ہیں دین کا مزاگ اڑا رہے ہیں قرآن کا مزاگ اڑا رہے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے یہ انیس سو پی چانے میں سے مناظرے کے گروپ شروع ہو چکے ہیں اور ان کی بڑی تعداد ہے ایک لاکھ سے زیادہ نیوز گروپ بھی کہتے ہیں اور یوز میٹ بھی کہتے ہیں گوگل میں جا کے آپ سرچ کریں اور خود گوگل میں آپ ممبر بن جائے تو آپ ایک مضمون لکھ کر اور اگر پانچ بڑے گروپ کو بھیج دیں جیسے میں نے پہلے بند لائے تھا تو چھے چھے لاکھ اس گروپ میں ہوتے ہیں تو دو منٹ یا پانچ منٹ میں یہ آپ کا لکھا ہوا مضمون تیس لاکھ لوگوں تک چلا جائے گا لوگ نہیں ہیں پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں اگر کچھ آتے بھی یہ بچارے تو ان کے باس لالائے نہیں ہوتے قرآن پر ایک جگہ پر یونال شوشل گریس کئی گروپ ہے وہاں میں نے دیکھا کہ انہوں نے قرآن پر حملہ کیا ہوا ہے کوئی جواب نہیں دینے والے بہت ذمہ داری ہے آپ کی آج دنیا اس شہر کی طرح آپ جب انٹرنیٹ پر چلے جاتے تو پوری دنیا ہوا پیغام دے سکتے ہیں انہوں نے قرآن جو ایک عظیم الشان کتاب ہے قرآن جو زدہ موجزہ ہے قرآن جو ہر صدی میں چند سالوں کے بعد ہر ایک آیت قرآن کی دنیا کو چیلنج دیتی ہے وہ لابت کراتی ہے قرآن کی خدا انہوں نے پرویگنڈہ کیا پہ قرآن میں جو ہے الفاظ بہت کم ہے چند ہزار الفاظ ہیں قرآن میں اور جبکہ شیخ سپیر کے اندر دیادہ فساحت و بلاغت ہے اس کے کتابوں میں اس کے کلام میں بیس اجیس تیس ہزار الفاظ ہیں اور قرآن جو مسلمان اس میں ناد کرتے ہیں ان میں کتنے الفاظ ہیں اس میں چند ہزار الفاظ ہیں نعوذ باللہ قرآن کو تقابل کی ہے شیخ سپیر سے تو جو فرمائے ہم نے دیکھا وہ جواب دینے والا نہیں علمی طور پر یہ کسی اعتبار سے کہ وہاں جواب دے آپ پر اٹیک ہو رہی ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے مگر وہاں اُسائیڈ کا پتا نہیں یہ شوشل ایس کوسی کے ساتھ سارے ممالک کے گروپ سے پاکستان کا یہ انڈیا کا ہے گریز کا ہے بیٹش کا ہے بڑے بڑے گروپ سے یو ایس اے کا چھے لاکھ کا گروپ ہے انڈیا کا چھے لاکھ کا گروپ ہے پاکستان کی تقریب ہے تین لاکھ افراد اس میں ہے تو جواب دینا ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے تقریب تو بڑی بات ہے جواب دینے والا نہیں عزید علیہ گرامی اب جواب اس کا قرآن وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اِن کُن تُم فی رائی پِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَمْدِنَا فَعَتُو بِسُورَةِ مِسْلِ اے یهودیو اے عیسائیو اگر تمہیں قرآن کی عظمت میں شک ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو اس کے ایک سورہ جیسی سورہ بنا کر دکھاؤ سلوات میں محمد والے آج تک دنیا آجد ہے بعد نے انٹرنیٹ پر کوشش بھی کی تو کیا کیا آگے تھے کوئی قرآن کی جہاند موسیٰ کا نام تھا وہی حیصہ لکھی یا کہتے وہ ہم نے قرآن بنا لیا نہیں بنا سکتا صرف نام بدلنے سے کوئی آیت نہیں بنتی سورہ نہیں بنتی قرآن میں اسلام کے دشمنوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ایک غلطی دکھا دی شاید میں نے بتلایا ہو کہ چند سال پہلے بھرننگم یونسٹی میں بانگا جا یہ پروجیٹ جو ہے پانچھے افراد کو جو عرمی کے باہرے دیا گیا ابھی حالی میں چند سال کی بات سے قرآن میں کوئی تعداد دکھا ہے قرآن میں کوئی نقص دکھا نہیں دکھا سکتے جبکہ بائی ویل خود وہاں انہیں کتاب وحیشمی ہے کہ 50,000 errors in بائی ویل پچاس ہزار غلطیاں بائی ویل کیونکہ اللہ کی کتاب نہیں اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی بگر قرآن کا موجزہ ہر چند سالوں کے بعد قرآن کی ایک آیت موجزہ بن کر آتی گزشتہ مجلسوں میں نے کہا کہ 1960 میں جب یوری گاغریان خلا میں گئے تو قرآن کی یہ آیت سورہ حجر کی چودھویں اور پندھویں موجزہ بن کر آئی کہ جب ہم اگر انسان کے لئے آسمان کے پردے کھول دیں دروازے کھول دیں جب انسان وہاں مہنچے گا تو کہے گا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے اور جب یوری گاغریان وہاں مہنچا تھا تو اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا محسوس کر رہا ہے اس نے بلکل وہی آیت کا ترجمہ پڑھا کہ میں یہاں خواب دیکھ رہا ہوں یا کسی نے مجھ پہ جادو کیا یہ آیت تو زمانے میں موجزہ سنایا ہے اس کے بعد آٹھ دس سال پہلے کینانا میں تورنٹو یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر امپیرولوجس پروفیسر ایک کانفرنس میں سعودی حرب آتے ہیں امپیرولوجس تھے کہ بچہ ماں کے بیٹ میں کیسے پراملش باتا ہے امپیرولوجی کہے اس نے قرآن جب اسے دیا گیا ترنمے والا قابل امپیرولوجی کے بارے میں کیا ہے یہ خود اس نے کتاب لکھی ہے کہا جب اس آیت پر میں پہنچا اس آیت پر جب میں پہنچا یہ اتنا بڑا پروفیسر ہے اس کی نئی کتابیں ہیں امپیرولوجس تھے مسلمان نہیں عیسائی کہتا جب اس آیت پر میں پہنچا میں حیران ہو گیا کہ یہ وہ بات ہے جو ہم ڈاکٹروں کو انیس سو چالیس ایسی کے بعد پتا چلی ہے اور قرآن چودہ سو سال پہلے بدلا رہا یہ اسٹیجز ہیں امبرو کے کہ پہلے انسان نے لطفہ تھا لطفہ سے الگا بنا الگے سے مزغا اور مزغے کے لفظ میں پروفیسر کیت کو حیران کر دیا کیونکہ مزغا جب دیشنری پہ دیکھا کہ اس لفظ عربی کا ترجمہ انگلیس میں کیا ہے تو دیکھا انگریزی میں سیکھتے look like leach ایک leach ہونا سے جان پر ہوتا ہے اس جیسا leach جیسی شکل تو کہا چند ہفتوں کے بعد جب ہم آئے روئسکوپ سے دیکھتے ہیں تو انسان کا لطفہ بلکل اس لی جیسا نظر آتا یعنی قرآن نے نرد کو استعمال کیا جو پہ این ہی سائنٹیفک ہے اور اس کے بعد دوسری آیت پر یہ خود اس نے کتاک شاہ چھوٹا تھا چھاپا تھا جب اس کارفرن سے گیا پھر جب آگے گیا اس آیت پر پہچا کہ فی ظلمات سلاسم اے انسان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری حفاظت کی تین پردوں میں تجھے رکھ کر میں نے تیری حفاظت کی تین حجاب تین اندھیرے پردے تو کہتا ہے یہ بھی این آج ایمبرولاجی کے مطابق انسان جو ہے تین حجابوں میں رہتا ہے تین اس کے حفاظت کرنے وال حجاب ہے ایک ایمڈومنل وال ہے وہ پیٹھ ہے یوٹرائن وال ہے دوسرا ایمبرولاجی کے ممبرین ہے یہ تین جو ہے پردے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں ماں کے بیٹھ میں سرواکر محمدی والے محمد اب یہ تو قوضہ سنیں آپ نے لیکن اب جدید قوضہ سنیں شاید آپ میں سے بہت ساروں نے کسی نے نہیں سنا ہو مگر افسوس کہ یہ موجزہ ہوئے ایک سال ہو چکا ہے اور اللہ نے جنہیں بدلایا اس موجزے کے بارے میں اسے بھی تقریبا چھے مہینے ہو چکے ہیں مگر افسوس کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے میڈیا کے مسائل نہیں ہے لہذا یقین بہت ساروں نے یہ قرآن کا برزہ جس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا حتیٰ کافر بھی گزجدہ سال کا سب سے بڑا واقعہ گیارہ سیپنمبر کا ٹریٹ سینٹر پر جہاز کا ٹکرانا یہ تاریخ ہی آگیا ہے اور قرآن کہا ہے وَلَا 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 یا بِسَنْ اللہ فِي كِتَابِ مُبِی یہ قرآن وہ ہے جس میں ہر خوش اور در کا ذکر ہے تو جب ہر خوش اور در کا ذکر ہے تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا گیارہ سیپنمبر جس نے دنیا کو ہلا دیا کیا وہ واقعہ قرآن میں نہیں ہوگا تدفعی آپ نے اور اس انداز سے اللہ نے گیارہ سیپنمبر کا واقعہ قرآن میں رکھا ہے کہ مسلمان تو چھوڑے کافر بھی مکار نہ کر سکے مسلمان کا تو ایمان ہے لیکن عیسائی بھی اگر اسے غور سے سنیں غور سے پڑھیں تو وہ بھی مکار نہیں کر سکتا سلمان پر محمد ہیم اور یہ موزا غور سے سنیں انشاءاللہ اسے چھپائیں لوگوں میں تقسیم کریں یہ قرآن کی عظمت ہے اسلام کی تبلیغ ہے اب گیارہ سیپٹمبر تو قرآن کا جز بھی گیارہ گیارہ سیپٹمبر کا واقعہ کون سے جز میں ہے گیارہ اور یہ سیپٹمبر جو ہے مہینہ نمہ ہے تو سورہ کا نمبر بھی نو تو حضرت فرمائیں گیارہ سیپٹمبر تو گیارہ جز قرآن کا سیپٹمبر نمہ مہینہ تو سورہ تولہ سورہ کا نمبر نو اور جہاز ٹکرائے تھے ایک سو نو فلور پر تو آیت کا نمبر ایک سو نو ایک سو نو یہ موجہ ہے کہ کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ساری چیدیں ایک مرتبہ کیسے کٹی ہو گئیں گیارہ سیپٹمبر گیارہ جز قرآن نو مہینہ سیپٹمبر نو سورہ جہاز ٹکرائے ایک سو نو فلور پر تو آیت کا نمبر ایک سو نو اور عظیم بات یہ ہے کہ اس سورہ توبہ کو ابتدا سے گنے ایک ایک لفظ کو واو کو بھی وہ یعنی ایل کے جو بھی لفظ ہے سورہ توبہ کو ابتدا سے گنے اس آیت تک تو الفاظ بنتے ہیں دو ہزار دو سال بھی تھا دو ہزار دو اللہ نے ایسے اس واقعے کو رکھا ہے کہ کافر بنکار نہ کر سکے سورہ توبہ کو ابتدا سے گنے ایک ایک لفظ دو ہزار دو اور یہ آیت ہے سن دو ہزار دو وہ فلور ایک سو نو آیت کا نمبر ایک سو نو گیارہ سیپٹمبر گیارہ جز سیپٹمبر نو مہینہ اور یہ سورہ نو اب سنے آیت افمن اسس بنیانہو علیت تقوی من اللہ ورزبان خیر امن اسس بنیانہو علی شفا جرف خار فنخار بھی فی نار جہنم واللہ لا یهدل قوم الظالمین اب قرآن کا محتضی در جمع کہ جن لوگوں نے بنیاد تقوی پر رکھی ہے ہر چیز کی تقوی پر جن کی بنیاد ہے اور اللہ کی رضا پر وہ بہتر ہیں یا وہ جنہوں نے بنیاد تقوی پر نہیں رکھی اپنی ظاہری طاقت پر رکھی ہے مضبوط انہوں نے بیلنگیں بنائی ہیں تقوی کی بنیاد پر نہیں اپنی ظاہری طاقت پر اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جن کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے سعجی فرمائی وہ آگ میں جلیں گے واللہ لا یهدل قوم الظالمین ایک تیسرا پانچمہ موزہ یہ ہے کہ یہاں ہے جورفن ہار جورفن ہار یہ جو عربی کا نوع ہے ٹریٹ سینٹر کے نزدیک روڈ کا نام بھی جورفن ہار سعجی فرمائی روڈ کا نزدیک کا نام بھی انگریزی میں جورفن ہار البتہ ہم نے کوشش کی تھی جا کے نیو یار کا میپ دیکھیں ہمیں فرصت نہیں ملی لیکن جو حضرات یہ سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر ہیں اور انٹرنیٹ پر جا سکتے ہیں تو گوگل کے ذریعے سے ایک مرتبہ کنفرن کر لیں اس لفظ کو کیونکہ میں نے خود اس میں تحقیق بھی نہیں کی آپ کو احمد کر لیں اتنی کہ جا کے میپ دیکھ لیں ٹریڈ سنٹر کے سامنے ادھر ادھر کوئی روڈ ہے اس روڈ کا نام جورفن ہار ہے سعجی فرمائی جو مضبوط بلڈنگیں بناتے ہیں اور ناز کرتے ہیں تقویٰ کی بمیاد پر نہیں وہ آگ میں جلیں گے اور آگ میں جل رہے تھے عزیز آنے گرامی اب آپ نے دیکھا یہ اتنا موجودہ ہے مگر میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے چھے مہینے ہو چکے ہیں یہ کسی مرد مجاہد کو الہام ہوا ہے کیونکہ تحقیق کوئی نہیں کر سکتا سمات پڑے محمد والے یہ کسی مرد خدا پر الہام ہوا ہے ورنہ کہاں ذہن جائے گا کہ بھی الفاظ کو گنوں تو دو ہزار دو بنیں گے کہاں ذہن جائے گا کہ بھئی سورہ جو ہے نو ہے اور جز جو ہے گیادہ ہے اور آیت کا ترجمہ بھی وہی ہے جو مضبوط بلڈنگیں بناتے ہیں وہ آن میں جلیں گے وہ ظالم ہیں خدا ان کی ہدایت نہیں کرے گا وہی کامیاب ہے جن کی گنیات تقوی پر ہے اتنا بڑا قرآن کا بوئیزہ مگر میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے لہانا دنیا کو پتا ہی نہیں ہے سلوات پری محمد والے میں آج میڈیا کی ہے بہت اہمیت کی ہے اس پر یہ گنیوں کا کانٹرول ہے انشاءاللہ اس موجہ کو عشرے کے یومیاشو کے جلوس میں مسجدوں میں پرنگ کروا ایک سنو آیت کا نمبر ہے سورِ توبہ سردک موچان کہ یہ قرآن کرنے کے ظالم ہے امریکہ آن میں جلیں گے جن کی بنیاد تخوہ پر نہیں ہے عزیدہ نگرہ نیٹا کے جو مددگار ہے امریکہ کے وہ بھی یان لیں کہ وہ بھی اس آیت کے زند میں ہے وہ بھی جہنم میں جلیں گے سلوات پر محمدی معلوم ہے میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے کبھی حق کو باطل سمجھا جا رہا ہے اب یہی جو احتران صاحب قرآن مجید پر قرآن موجہ ہے ہر پانچ دس سال کے بعد قرآن کی چند آیتیں موجہ بن کر سامنے آتی ہیں یہ صحیح آیت اس سے پہلے کا آیت تھی موجہ بنی تھی جب فرعون کا بدن محفول ملا تھا وہ بھی قرآن میں آیت تھا کہ ہم نے اس کے بدن کو محفول رٹھ کر بہت ساری قرآن کی آئیتیں ہیں جو زبانے کے آگے پڑھنے کے ساتھ ساتھ موجہ بن کر سامنے آتی ہیں سلوات پڑی محمدی معلوم ہے آپ کو جو اعتراض تھا اس سائن پر اس ڈسکیشن گروپ پر گریگ سوشل گریگ تو عزیدان کے نامی ایک تو وہ عربی سے جاہل تھا اللہ نے اس زبان کو منتخب کیا ہے کہ فساحت و بلاغت میں دنیا میں عربی کے برابر کوئی زبان نہیں ہے اس لیے آخری کلامِ خدا عربی مناغل ہو کیونکہ ہر مستر کے ہر لفظ کے چودہ سیگے ہوتے ہیں اصلاً محتاج نہیں ہے عربی کہ ہر چیز کے لیے الگ لفظ لیا ایک ذربہ ہے تو ذربہ معامی بدل جاگی ذربتہ معامی بدل جاگی ہر لفظ کے چودہ سیہے ہیں تو اگر قرآن میں فرض کرے دو ہزار بھی الفاظ آئے ہیں تو اس کو چودہ سے ضرب لگا دیں تو اٹھائیس ہزار الفاظ بدلے ہیں سلوات پڑی محمدی والے محمد یہ خود عربی کی عظمت ہے فساحت و بلاغت ہے کہ یہ نہیں کہ زیادہ الفاظ رٹ لیں اور پھر قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اس پیغان کو سمجھے ہر عام و خاص سمجھے اگر مشکل مشکل الفاظ سے قرآن کو بھر دیا جاتا تو صرف وہی سمجھ لیں جو بہت ہی زیادہ قابل افراد ہوں جبکہ قرآن ہوئی ہیں سلوات پڑی محمدی والے محمد ایک فیض قرآن عمومی ہے ایک فیض قرآن خصوصی ہے سلوات پڑی محمدی والے محمد لہذا بہت ساری سانشیں ہیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں باخبر رہے ہیں میڈیا پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ دشمن کیسے اسلام کے خلاف روپے گنڈا کرنا کیسے اقتصادی طور پر ہمیں نقصان دینا چاہ رہے ہیں مثلا اب یہی سی سال انگلینڈ میں سے تو اب انگلینڈ میں نئیش انہوں نے چیز شروع کی ہے مسلمانوں کو مقصان دینے کے لئے خصوصا پاکستانیوں کو دوسرے ممالک کے بارے میں نہیں پتا پسند ایک سٹوڈنٹ تھا بی اے سی اس نے کیا تھا یونیسٹی میں گیا تکا بی اے سی جو ہے پاکستان کا وہ ہنڈر کے برابر ہے آپ دوبارہ بی اے سی کریں یعنی دو تین سال اس کے جایا گیا یہ پہلے نہیں تھا کیونکہ خود ہم نے بھی وہاں داخلہ لیا تھا ایک زمانے میں مگر اس وقت یہ ایسا نہیں کرتے تھے ابھی حالی میں یہ بھی ایک نقصان ہے کیونکہ بدقسمت سے اتنی بڑی یونیسٹیہ ہے وہ ان کے ایک قبضے میں ہے آپ مثلا ہمارا بچہ بی اے سی کر لے وہ اسے انٹر کے برابر سمجھ لے ہمارا بچہ انٹر کر لے تو اسے وہ میٹر سمجھ لے اس کے دو سال دیا ہوگی تین سال دیا ہوگی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم نشمنت کا مقابلہ کریں اور اسی طرح سے بچوں کو تعلیم دیں بجائے اس کے بچے مثلا یہاں میٹرک کریں آسان ہے او لیویل کرنا جی سی ای سی بچوں کو کرایا جائیں تاکہ بچے اگر ہمارے آگے ہائی ایڈ ایڈیوکیشن کے لیے جائیں تو ان کے دو سال دیا نہ ہو بچے یہاں اے لیویل کر سکتے ہیں بریڈش کامسل سے بھی کر سکتے ہیں بھی ہے الحمدللہ اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی مولانا قبلہ رضی جعفر صاحب سے کہ کراچی میں اور جگہ پھر بھی پاکستان میں ایک نیٹ ورک بنایا جا کہ ہمارے اپنے سکول ہو تاکہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو کہ ان کے دو سال دیا ہو جائے اور الحمدللہ اس وقت انگلینڈ میں بھی ایسے ادارے ہیں اپنے مومنین کے ادارے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے اگر ایلیویل کر لیں تو اس سے ایفیویشن کے دریئے سے آپ کو وہاں کی نگلی مل سکتی ہے بی ایسی مل سکتی ہے بی اے مل سکتی ہے الحمدللہ وہاں پر مومنین نے کافی کام کیا ہے یہ ایجوکیشن کی طرح جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے یقین جانئے ہم دشمن کا بقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہے ایجوکیشن ہے ایک نومکس ہے اسی پر یہودیوں کا اس میں کنٹرول ہے سلوات پر محمدی والی لہذا اس میں بھی جو حضرات تعاون کرنا چاہے جو ایجوکیشن فیلڈ سے ہے مولانا دادی جعفر صاحب سے تعاون کریں ان سے انشاءاللہ جو ریٹائر حضرات ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ لیا جائیں تاکہ ہم خود اپنا ایک نظام قائم کریں کہ ہمارے بچے جو ہے اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے جائیں تو ان کا وقت دو دو سال مرباد نہ عمر دوبارہ انہیں اتحان وہاں جاکے نہ دینا پڑے سلوات پر محمدی والی اور جس ایک سوال کیا گیا اس کا جواب کہ تو اچھا سالی یہ بہت شکریہ گیارہ سنٹرمبر دو ہزار ایک میں ہوا تھا جی ہاں میں نے غلط کہا آیت کا نمبر وہاں تک دو ہزار ایک بنتا ہے سلوات پڑے محمدی والی بہت شکریہ سبقت لسانی میں غلطی ہو جائے تو یقینا سامعی کو توجہ کر آئے یہ واقعی موجودہ ہے اور آپ خود بھی گھر میں جا کے گنیں تاکہ اور آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ دو ہزار ایک ہی بنتے ہیں الفاغ واغ واغ کو بھی گنیں کیونکہ واغ جو ہے وہ عربی میں این کے معنی ہے اور کے معنی میں وہ بھی لفظ ہے سلوات پڑے محمدی والی محمد بہت شکریہ اور اس کے لئے جو حضران تعملی کے سلسلے میں سوال تھا کہ میں نے کہا کہ آج انٹرنیٹ پر موقع ہے آپ آرام سے ہزاروں لوگوں کو مومن بنا سکتے مسلمان بنا سکتے تھوڑی چیز احمد کریں چھ مہینے کا کورس مثلا کچھ طلبہ کچھ سٹوڈنٹ جنہیں کمپیونر آتا ہوں لشاتی ہوں وہ اپنا تھوڑا سا وقت دے دیں یا ایویکشن کا وقت دے دیں تو ہم ان کے لئے ارنج کرنے کے لئے تیار ہیں کمپیونر مشہد میں تیم مہینے کا اچھے مہینے کا وہ رابطہ رکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر ہماری سائل پر کربالا نیشن نجب ڈاٹوار جی یا کاظمی ایک سو دس پر تو انہیں ہم گائیڈ کریں گے کس طرح سے وہ آئے ایران میں اور کس طرح سے اس کے لئے کیا ریکوائرمنٹس ہے اور ایک دوسرا بڑا مسئلہ ترجمہ کا ہے پہلے بھی میں نے بتلایا تھا شایر کہ انگریزی میں کتابیں بہت کم جن سے کوئی پڑھ کے مسلمان ہو جائے مومن ہو جائے ان کتابوں کی تعداد دو سال پہلے جب لندن میں شمار کی گئی تھی جو اچھی کتاب وہ واقع ہے کسی کو مسلمان بنا دے مومن بنا دے کنوٹ ہو جائے عیسائی سے مسلمان تو ایسی کتابوں کی تعداد بیس سے زیادہ نہیں ہے جبکہ ہماری تعداد دنیا میں صرف شیعوں کی بیس کروڑ مسلمانوں کی ماشاءاللہ ایک عرب سے زیادہ مگر واقعا انگریزی میں لٹریچر اتنا کم جو اچھی کتابیں ہیں جس میں ریفرینسز بھی ہو اچھے ریفرینسز بھی ہو اب الحمدلہ دو کتابیں بھی اس وقت آوے لبلہ ہیں اس ٹال پہ آپ لے سکتے ہیں Life in the Base خصوصاً جو بچے وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لئے کیا کیا مشکلات ہیں پیرنس کے لئے والدین وہاں تربیت کیسے کریں اور دوسری great success یعنی انگریزی میں نہ ہونے کے برابر کتاب ہیں اب الحمدلہ فارسی میں تو لاگوں کتابیں عربی میں لاگوں کتابیں ہیں پردو میں بھی ہزاروں کتابیں ہیں مگر انگریزی میں لٹریچر بیس ہے اب آپ تبلیغ کیسے کریں گے بہت کم ہے اچھی کتاب بیسے کتابیں ہیں پچاس آٹھ ہیں انگریزی میں مگر بہت کم لہٰذا اس میں گزارش کریں گے کہ جو حضرات ترجمہ اچھا کر سکتے ہیں تو وہ تعبن کریں البتہ انہیں حق زحمت بھی دیا جائے گا پیمنٹ بھی کیا جائے گا اگر اچھا ترجمہ کرنے والے ہمارے ہم پیدا ہو جائے تو آہستہ آہستہ ہم لٹریچر انگلیش بلا کیونکہ دنیا کی دبان آج کل انگلیش ہے فارسی ارمی نہیں جانتے اردو نہیں جانتے اگر ہمیں تبلیق اس دام کرنی ہے تو ہمیں کتابوں کو انگریزی بلانا ہوگا سلوات پڑی محمد یو عالم اور دوسرا اہمہ مسئلہ اول ہمارا موضوع بھی ہی چل رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیم ملکے مذہب اہل بیت کے خلاف انہوں نے چند سالوں سے سادھ شروع کر رکھی کہ مذہب شیعہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے یا ان کو مرکزیت سے اٹھا دیا جائے اور اس میں وزیر عظم وزیر خارجہ جو کسی جارہ اس کا مضمون چھپ چھکا ہے امریکہ میں کئی اخباروں میں ڈاکٹر مائیکل جو سی آئی اے کا نائب تھا شیعوں کے خلاف جو مشن تھا اس کا چیئرمین تھا گبن کے قسم نکال دیا گیا اس نے کتاب لکھی اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ شیعوں کو ختم کرنے کے لیے شیعوں کے پاس تین طاقتیں ہیں ایک مرجعیت کی طاقت ہے ان کا مرکز ایک ہے ان کے ہاں تخلید ہے اگر ان کا مرجع کہہ دے یہ چیز مطلب امریکہ میں جیدے لینا حرام ہے تو وہ ان پر حاجب ہو جاتا ہے لہذا ایک دن میں کروڑ ہاں ڈالر کا نقصان امریکہ کو مل سکتا ہے لہذا ان کا مرکز کو اڑنا بہت ضرور اسی لئے انقلاب ایران میں آیا جبکہ مزل میں بڑی کوشش ہو رہی تھی انقلاب اب تک نہیں آیا مردن میں کوشش ہو رہی ہے دیگر ممالک میں کیونکہ دیگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے مگر مرکز ایک نہیں ہے اصل شیعت کی طاقت مرجعیت ہے تقلید ہے اور انقلاب مرکز ہے اسی لئے جب انگریز اور فرانس کی غلامی میں تمام اسلامی ممالک آگئے تھے عربی ترک ممالک بھی پاکستان ہندوستان تو واحد ملک جو تھا وہ ایران تھا جو انگریز کی غلامی سے بچ گیا وہ ایک مشتہد کے فتوے کی وجہ سے کہ اس زمانے کے مرجع حضرت آیت اللہ حضمہ حسن شیرادی نے فتوا دیا تھا کہ دمباگو کیونکہ دمباگو انگریز آنا چاہتا تھا اس عالم مجاہد نے فرما دیا کہ دمباگو بیجنا خریدنا پینا اتنا بڑا گناہ ہے گویا آپ امام زمانہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں سلام آت پڑی محمد جو حضرت فرمائے جس کی وجہ سے انگریز کو محمد سے بھاگنا پڑا لہذا شیعوں کو ختم کرنا ہے داکٹر مائیکل نے بھی لکھا کہ سجیر نے بھی ان کی مرجعیت کو ختم کر لے شیعہ ختم ہو جائے گا اور دوسری بڑی طاقت جو شیعہ کے پاس ہے وہ خمس ہے خمس کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے ہزاروں طلبہ لاکھوں طلبہ ان کے حوضوں میں پڑتے ہیں خمس اگر ختم ہو جائے تو ان کا ایک پسانی دھانچہ ختم ہو جائے گا اور تیسری طاقت ادان آریے سید و شہدہ حسن واد پر محمد کہ ادان آریے اس سے دلوں میں نورانیت و جذبہ شہادت تو جہاد پیدا ہوتا ہے اور یہ امریکہ کے لئے خطرناک جین ہے کہ اگر یہ ازاداری قائم رہے تو ان کے نوجوان ان کے دلوں میں خوف موت کا نہیں رہتا وہ شہادت کے طالب ہوتے ہیں تین جنوں کو ختم کر دو شیعہ ختم ہو جائے گی عزیدان ایرامی اب اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور سادس شروع ہو چکی ہے اور یہ پمفلیٹ جو ہے یہ کل مجھے کسی نے دیا یہ کل پر تقسیم کیے گئے ہیں اب شیعہ کو کیسے ختم کرے جیسے میں نے ارزبیا کہ یہ پرانا طریقہ ہے عیسائیوں کا یہودیوں کا کہ کسی کے عقیدے کو بگاڑنا ہے تو پہلے دیکھو کہ اس کے عقیدے میں جذباتی بات کونسی ہے جذباتی موضوع کونسا جیسے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کہا قرآن قدیم ہے کیونکہ قرآن سے مسلمان زیادہ محبت کرتے تھے میں جو قرآن کو قدیم نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں تو فرقے ہو گئے ایک ہن لگے قدیم ہے ایک ہن لگے قدیم نہیں ہے ایک سو سال تک جنگت رہی اور سارا کام ہونا تھا عیسائیوں کا کیونکہ اگر قرآن کو قدیم ہم نے مان لیا تو حضرت عیسیٰ بھی قدیم ہو جائیں گے کیونکہ وہ قرآن میں قلمت اللہ ہے صلوات پر محمدی وآلہ محمد آپ لوگ دیکھا کہ شیعہ کو کیسے تقسیم کریں شیعوں کے ہاں جو جذباتی مسئلہ ہے وہ ہے ولایت حضرت علی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ شیعہ جو ہے حضرت علی کی ولایت سے عقیدت رکھتے ہیں لہذا وہی کام کیا جو جگہ سفین میں مولا علی کے دشمنوں نے کیا تھا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اور قرآن ناتق کے خلال لوگوں کے اندھان کو باقی بنا ہوگا کہ دیکھو ہم قرآن بلند کر رہے ہیں کہ لا حکم الا اللہ حکم فقط خدا کا ہوگا مولا علی نے جب یہ سادی دیکھی تو کہا ان کا نعرہ تو حق ہے مگر ان کی نیت باطل ہے نعرہ حق ہے مگر اللہ آگے حکومت نہیں کرے گا اسی کا کن نمائندہ ہوگا جو حکومت کرے گا نبی ہوگا یا امام ہوگا یا خلیبت اللہ صلوات پر محمد آج بھی یہ پمپلیٹ تقسیم ہو چکے ہیں میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا پہلے کہ پنجاب میں کئی شہروں میں اس مسئلے کی وجہ سے مساجد میں جھگڑے ہوئے ہیں امام بارگاہوں میں جھگڑے ہوئے ہیں اب وہی فتنہ جو ہے یہاں پر لانے کی پوری سادش اس سال کی جا رہی ہے کہ جناب علی و علی اللہ اس پورے پمپلیٹ میں ہے جو تشہد پہ نہیں پڑتا اس کی نماز قبول نہیں علی و علی اللہ دشہد میں اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہے اس سے بھی بتا میں نے بتلائے تھا کہ وہاں پر ایک جلسے اصلاً جانبوچ کر چاہا مشیوں میں تفرقہ ہو اسی نبے فیصدی لو کو پتا ہی نہیں تھا نہ پڑھتے تھے انہوں نے آکے سٹیج پر کہہ دیا جو میں نے بتایا تھا دو تین مہینے دن آج یہ پمپلیٹ سامنے آگے آکے کہ جناب انہوں نے آکے کہا کہ جو علی و علی اللہ نہیں پڑھتا وہ حلال زیادہ ہی نہیں ہے نماز تو چھوڑے یعنی اصلاً نہیں ہے تن کی تھی کہ آپ اس میں شیعہ لڑے ہیں ظاہرے کے کسی کو گالی دیں گے وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا اب یہ ان کا مقصد شیعوں میں تو فرقے ہو جائے لہذا جذبات میں نہیں آنا اصل میں دشمن کی سادش کو سمجھنا ہے اور جر کو تلاش کرنا ہے کہ جر ان کی کہاں ہے کون یہ فتنے پھیلا رہے ہیں کون یہ کام کر رہا ہے اصل دشمن کو تلاش کرنا ہے اور عقل سے خوش سے اس کا جواب دینا ہے جیسا میں نے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک عقل مند آدمی نے صحیح جواب دیا کہ قبلہ معاف کریے گا آپ کے والدِ گرامی بھی تشہد میں ہیں عریر ملی اللہ نہیں پڑھتے تھے میں نے خود سنا تھا یہ اصلاً فتنہ چاہتے ہیں اب اس میں مہت ساری حدیثیں کی کوئی کھوٹ گئی ہیں اور حدیثوں کو پیش کیا ہے کہ امام جعفر سادق صلوات پر محمد جوانی اور امام علی رضا علیہ السلام جو ہے تشہد میں علی علی اللہ پڑھتے تھے یہ وہی اخباری مدحب کو لانا ہے دو جو فرمائی آپ میں بھائی ہر حدیث کو مولا علی نحجر بلاغہ میں کہتے ہیں ہر حدیث کو قبول نہیں کرنا نحجر بلاغہ میں پورا خودمہ مولا علی کا کہ حدیث بیان کرنے والوں کی چار قسمیں ہیں ایک کو منافق ہے اس کی حدیث نہیں قبول کرنا دوسرا حدیث بیان کرنے والا مومن ہے مگر آدھی حدیث بھول گیا ہے آدھی آدھ ہے اس کی حدیث بھی قبول نہیں ہے تیسرا مومن ہے عقل بھی صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یا امام نے اس حکم کو کینسل کر دیا تھا اسے ناسخ و منصوب کا پتا نہیں فرمایا مولا علی نے حدیث اس کی قبول کرنی ہے جو مومن بھی ہو آقل بھی ہو حافظہ بھی صحیح ہو اور اسے ناسخ و منصوب کا بھی پتا ہو سا بات پڑی محمد والا اب یہ اخباری مدفع ہے جو کہتا ہے کہ قرآنی دلیل قابل قبول نہیں اقلی دلیل قابل قبول نہیں صرف حدیث اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں پھر پتائی مجلسوں میں اب یہ جو تو حدیثیں انہوں نے قوٹ کی ہے راوی کا نام ہی نہیں لکھا کہ راوی کون ہے کس معیار کا اس کی حدیث کو ہم مانتے ہیں جو مولا علی کے معیار پر جو نحضر بلاغہ میں مولا نے بتلائے اس کی حدیث مانیں گے ہر ایک کی حدیث ہم نہیں مانتے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جوٹی حدیثیں ہمارے خلاف ہماری طرح منصوب کی گئی ہیں امام نے کہا خبردار اے ہمارے چاہدے والوں اے ہمارے مومنوں اے شیو جب بھی کوئی حدیث سنو کہ یہ امام کی ہے تو پہلے تمہارا کام ہے کہ دیکھو یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں اگر قرآن کے مطابق ہے قابل قبول اگر قرآن کے مطابق نہیں تو وہ حدیث ہماری نہیں ہے دشمن کی بنی ہوئی ہے ایک مومن تھا آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق ادمر میں پہنچا بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا مولا یہ آپ کے اجدان کی حدیثیں میں یقین کرنا چاہتا امام اسی حدیثیں صحیح ہیں امام پڑھتے گئے کئی حدیثوں پر خط کے جا کہ یہ حدیث غلط یہ حدیث غلط یہ غلط یہ آپ کا اگر آباو اجدان نے نہیں کہا ہم مرجوڑ بولا گیا ہے سمجھو فرمائیے آپ نہیں خود امام کہتے ہیں حدیثیں صحیح بھی ہیں اور جوٹھی بھی ہیں ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو ہم اس سے حدیث لیتے ہیں جس کا مائیار وہ ہو جو مولا علی کا مائیار ہے سرقاق پڑھ محمد جو آگے اب یہ دو حدیثیں ایک بحار لنوار سے ہیں بحار لنوار کے بارے میں اللہ ماجلسی نے پہلی لکھ دیا کہ میں نے صرف حدیثیں جمع کی ہے کسی حدیث کی صداقت اور صحیح ہونے پر میں آمین نہیں ہوں جہاں سے مجھے حدیث ملی میں نے جمع کی جہاں ایک سو سے زیادہ بڑی جلد کتاب ہے ایک سو سے زیادہ جلد ہے کہاں جہاں سے حدیث ملتی گئی میں جمع کرتا گیا یہ بات میں آنے والوں کا کام ہے کہ وہ تہنگی کرے لیکن کہ حدیث صحیح قانسی ہے ضعیف قانسی ہے اور جوٹھی قانسی ہے سلوات پڑی محمد جواعہ اب کی حدیثیں پہ سن لیں جو دلیل میں انہوں نے پیش کی ہے کہ تشہد میں علی و علی اللہ ہونا چاہیے اشہدو کہتے ہیں مام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح سے تشہد پڑھتے تھے اشہدو انکہ نعم رب میرے اللہ تو کتنا میرا اچھا رب ہے و انہ محمد نعم رسول کتنے ہمارے اچھے رسول ہیں و انہ علی ابن ابی طالب نعم الولی حضرت علی کتنے اچھے ولی ہیں کہہ رہے تھے امام اس طرح سے تشہد پڑھتے تھے بھئے اگر امام اس طرح سے تشہد پڑھتے تھے تو ہمارے سب کے تشہد غلط تھے آج تک یہ دوں میں بھی تشہد پڑھا پھر وہ نماز دوبارہ پڑھے کیونکہ ہم تو اس طرح نہیں پڑھتے ہم تو اس طرح پڑھتے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریق لہ محمد وآلہ یہ صاحب ظاہر ہے کہ یہ روایت نہیں غلط ہے کیونکہ یہاں وحدہ لا شریق لفظی نہیں ہے ساہے دنیا کے مسلمان مومن کتنے بھی ہیں وہ اس طرح سے پڑھتے وحدہ لا شریق تاکہ شرق سے انکار انسان انکار کرے پھر ہے توہید کا اگرام اور اسی طرح سے عزیزان کے نام دوسری نوایت سغات پڑھے محمد جوالی دوسری نوایت فکح ہے امام رضا امام رضا علیہ السلام کی طرح نسبت دیئے کتاب میں وہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کتاب اور راوی کے لیے کہ حدیث بیان کرنے والا کون کیا ہر ایک ہی حدیث لیں گے امام نے منع کیا بولا علی نے منع کیا بیامر اسلام نے منع کیا جو قرآن کے مطابق ہو حدیث وہی قابل ہے قبول ہے تو فکح ہے رضا میں بہت ساری ضعیف حدیث ہیں ام میں سے ایک حدیث ہے فکح ہے رضا میں حدیث ضعیف ہے کیا لکھا ہوا ہے کہا ہے کہ غضو میں پاؤں کو مسا نہ کریں پاؤں کو دھوئیں حالانکہ قرآن کی آیت ہے وَمْسَعُو بِرْرَعُو سَكُو وَعَرْجُلَكُ الْقَعْبَرْ کہ بھئی سر کا بھی مساہ ہے اور پاؤں کا بھی مساہ ہے اب اگر اس قطاع کو مانتے ہیں اس راوی کو مانتے ہیں اس حدیث کو مانتے ہیں تو پھر آپ کا وضو بھی غلط ہے پھر آپ اپنے وضو کو بھی بدلتے سلمان پڑے محمد جوالی محمد کہ یہ شعر ہے مدحبِ اخواری پھیل جائے کہ میں مجتحد کی ضرورت نہیں مرکز ٹوٹ جائے نائبِ ایمان کی ضرورت نہیں دو حدیثیں آپ کو سمجھ میں آگئے آپ فتوہ دے دیں فتوہ دینا آسان کام نہیں ہے حدیث ہے کہ بغیر علم کے بغیر علایت کے اگر کوئی فتوہ دے اس پر زمین آسمان کے فرشتے رحمت کے فرشتے بھی آزاد کے فرشتے بھی لانکھ کرتے عزیزہ نے کہنا بھی فتوہ دینے کے لیے ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے بعد نیشے ایک بہت بڑا جون لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیں کہتے ہیں بہت سارے مستحظیم جو ہیں وہ تشہد میں علی و علی اللہ کے قائد اکثر مرومین ہیں آیت اللہ سید عبداللہ شیرات ہم نے ان کے پیشے نماز پڑھی ہے مشہد میں ہم نے ہم نے خود شرکت کی ہے نماز ظہر میں بھی مغرب میں بھی کبھی ہم نے نہیں سنا جونہوں نے تشہد میں علی و علی اللہ پڑھا دوسرا نام لیا آیت اللہ براشی نجم ایک سال تک ہم ان کے پیشے نماز پڑھتے رہے خم میں کبھی انہوں نے تشہد میں نہیں پڑھا علی و علی اللہ اس مجمع میں بھی کتنے ظاہری ہوں گے جو کرولہ گئے ہوں گے آپ نجم گئے ہوں گے مشہد گئے ہوں گے مراجع کے پیشے آپ نے بھی نماز پڑھی ہوں گی آپ میں سے کوئی اٹھ کے بتا ہے کہ پھر ہم نے ایک مراجع کے پیشے نماز پڑھی اور انہوں نے کہا ہو علی و علی اللہ کوئی نہیں کوئی مراجع آج تک نہیں پڑھتا کیوں اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے اگر دین میں اضافہ کرنے لگے اور کبھی کرنے لگے تو اس سے پڑھ کر کوئی خیانت ہی نہیں ہے کیونکہ دین بنانا نبی کا کام بھی نہیں ہے حتیٰ کہ امام کا کام بھی نہیں ہے یہ خدا کا کام ہے دین بنانا نبی کا کام ہے دین پہنچانا امام کا کام ہے دین بچانا دین بنانا کوئی مراجع معمولی بات نہیں ہے کہ اپنی جیب سے فتوا ہے انسان دین بنا عزید آنے کی رابی آج اسپیشل آئیزشن کا دمانہ ہے آپ دیکھئے ہم کیوں آل خراب ہو جاتی ہے آئی اسپیشل آئیزش کے پاس کیوں جاتی ہے خود علاج کا نہیں آنکھل کا تغازہ ہے کہ جس آج کی نے پیس سال تیس سال محنت کی ہے اس سے پوچھیں وہ جو دوائی تجویز کریں ہم کریں گے دل میں کوئی درد ہونے لگا ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا لے گئے ہارڈ اسپیشل آئیزش کے پاس ہارڈ اسپیشل آئیزش نے کہا کہ بھائی اس کے بین میں آٹری میں پرابلم ہے آپریشن ہوگا دو لاکھ روپے لگے اب ہم کہے بھی دو لاکھ روپے کیوں دے ہم ہی آپریشن کر دیتے ہوگی خواب خواب دو لاکھ روپے دے وہ بھی وہی کام کرے گا ہم نہیں اب اگر کوئی باہب جو ہے بے وقو بنے اب میں تو کوئی بنے گا نہیں لیکن اگر بے وقو بنے اور کہے کہ میں ہی آپریشن کرتا ہوں اور وہ سینہ چاک کرے اپنے بیٹے کا کہ کونسی آٹری ہے جس میں کلوٹ فسا ہوا ہے میں نکالتا ہوں حضید آنے کے نامی کام تو وہی کر رہا ہے نا جو ڈاکٹر کرتا ہے لیکن پوری دنیا کہے کہ یہ قاتل ہے کہ بیٹے کا قاتل ہے اس سے علم نہیں ہے ڈاکٹر اگر وہی کام کرے تو کہیں یہ سرجہ نے اس کو دو لاکھ دے دو مستحق ہے بڑا اچھا کام کیا اور وہی کام اگر باپ کرے جہان کی وجہ سے کیونکہ جاہل ہے کہ میں آپریشن کرتا ہوں تو جیل میں بھی جائے گا لو بھی موں پہ چھوکیں گے کہیں گے بھی تو بے مبوب ہے بیٹے کا قاتل ہے بیٹے کو تو نے مار دیا کیوں مار دیا کیونکہ جاہل ہے یہ عالم کا کام ہے اگر چند حدیثیں کوئی لے لے اور فتوہ دینا شروع کر دے تو یہ دین کا قاتل ہے یہ دین کا قاتل ہے یا آپ مستحق نہیں ہے یا تو آپ جائیے پڑھئے آپ کو کس نے منا کیا بیش سال تیس سال چالیس سال مستحق کب بنتے ہیں ہمارے آپ کوئی آسان نہیں ہے اس وقت اسی ہزار کے قریب طلبہ ہیں ایران میں کتنے کچھ تہدین ہیں ان کی دیتات پانچ ہی اچھے ہیں ہر آدمی کچھ تہد نہیں بن سکتا مارجہ نہیں بن سکتا صلاحیت چاہیے سات آٹھ سفجیکٹ میں پی ایش ڈی کے برابر علم چاہیے تفسیر قرآن جانتا ہو علم رجال جانتا ہو جتنے بھی یہ ناوی ہے یہ جانے کے ان کا کردار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ایمان کے ساتھ عقل کے ساتھ یہ علم رجال خود ایک بہت بڑا سفجیک اس میں پی ایش ڈی ہوتی ہے سلمات پڑی محمد یہ خطرناک سادش ہے جس سے باخبر رہے کیونکہ اس سے کئی جگہ پر پنجان میں فطنے ہو چکے ہیں مسجدوں میں لنائیہ ہو چکی ہے کہ بھئی یہ علیہ و علیلہ نہیں پڑھتا اس کے پیجے نماز نہیں پڑھتا اب یہ جو مراجع کے فترے ہیں کہ بھئی انہوں نے مراجع نے اجازت دیئے اول میں نے بتایا کہ کوئی مجتعد خود نہیں پڑھتا اب اجازت کا مقصد کیا دیکھیں کوئی بھی دعا آپ نماز میں پڑھیں گے تو نماز باطل نہیں ہوئی کوئی بھی دعا پڑھ لیا تشہد میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں کہ پروردگار قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات پہلیں کی شفاعت نصیب فرما اب یہ دعا ہے یا آپ کوئی گواہی دے دیں فرشتوں کی گواہی دیں کہ فرشتوں پر ایمان نماز باطل نہیں ہوگی یا ایمام زمانہ کی گواہی دیں یا علی وآلہ کی گواہی دیں نماز باطل نہیں ہوگی یہ مسئلہ کسی نے پوچھا کہ بھئی اگر یہ ہم پڑھیں تو کیا نماز باطل ہوگی وہ زمانے میں کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن آپ جتنے مراجع ہیں جب ان سے بتلایا گیا کہ جناب یہ کوئی ایک گروہ ہے جو اخواریت کو لانا چاہتا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ علی وآلہ نام حق ہے کیونکہ اس سے قوم جدواتی ہے قوم کے ایمان کا تعلق ہے عقیدے کا تعلق ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ علی وآلہ کا نعرہ بلند کر کے اور اس سے مرکزیت کو توڑے اور شیعت کو تو فرموں میں تخصیم کرنا جب اس طرح سے کچھ تعلیم سے پوچھا گیا انہوں نے کا منع کیا اگر نیت یہ ہے کہ علی وآلہ کے ذریعے سے خود علی کے ماننے والوں کو دو فرقوں میں تخصیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نیت باطل ہے نعرہ حق ہے سلوات پڑے محمدی والے کیسے شیطان امریکہ اور اس کے ایجن ہمارے اندر فرقہ لارہے ہیں دو دکڑے کرنا چاہ رہے ہیں مرکزیت کو دونا چاہ رہے ہیں اور میں نے بتلایا بھی کہ صاحب میں چکوال میں جب مراجع کے خلاف تقریر کی علی وآلہ کا نعرہ بلنگ کر کے اور علیہی کے نائبین پر حملہ کیا تو چند لوگوں نے پکڑ کے اسے خوب اس کی پٹائی کی اور کہا بتا سچ سچ کہ کس نے تجھے اس ڈونڈی سے لگایا ہے اس نے بتلایا کہ ہم آٹھ نو بند ہیں آٹھ نو مولگی ذاکرین ہیں اور فلان جنرل نے ہمیں اس ڈونڈی سے لگایا ہے صاحب فرمائے وہ شاک رہے تھی جانے گرامی بڑی خطرناک سادشیں ہو رہی ہیں دیکھئے الحمدلہ وہ سادش خطر ہو گئی پانچ چھ سات سال چلی تھی کہ بھئی مدرے کو زمان کرتے تو اس کا خون پی دیتے کہ بھئی تمہیں بیٹا ملے گا تمہاری منت پوری ہو جائے گی اگر تم یہ خون نجز بھی لوگ پیچار سیدھے سادش لوگوں کیا بتا انہیں بیٹا چاہیے وہ خون پی دی رہے کاراتر بور جگہ اور اُدھر سے وہ یورپین لوگ آ دے تھے فلم لے دے تھے کہ بھئی یہ شیعہ ہیں وہ شیدرندے دیکھو خون پی رہے تاکہ وہاں اسلام کے چہرے کو مس کریں تشائیوں کو مس کریں اس کی صورت کو بگاڑیں جو علمی ہمارے پاس خدانہ ہے جو عقلی خدانہ ہے فلسفی خدانہ ہے وہ دب جائے ایک تصویر دکھا کے کہ دیکھو بھائی یہ خون پی رہے ہیں کس کا خون پی رہے ہیں بکرے کا خون پی رہے ہیں خون نجس ہے قرآن آیت سے معصومین کا فرمان ہے کہ جو انسان خون پیئے گا ممکن ہے اپنے باپ کا قاتل بنے گا خون نجس ہے الحمدللہ وہ سازش کو ختم ہو گئی الحمدللہ وہ سلسلہ رک گیا لیکن پتا نہیں چلا کہ اصل وہ دوری کس نے ہلائی تھی یہ نوجوانوں کا کام ہے اگر آپ اصل دشمن کو نہیں پکڑیں گے اس کے چہرے سے نقام نہیں ہٹائیں گے تو ایسی ہزاروں سال سے ہر سال وہ لاتے رہیں گے نوجوانوں کا کام ہے کہ انہی میں مل گھل جائے مثلا بچوں کوئی بچے کو پتا ہی نہیں بھائی یہ تقسیم کرنے اس کو سور پیدی ہے وہ تقسیم کرنے لگا دیں اب اس بچے کو نہیں مارے یہ غلط فیصل ہے اس بچے کو پتا ہی نہیں اصل پیار محبت بھائی کس نے بتایا کس نے دیا کس نے اصل خبیز تک پہنچے کہ وہ امریکی ایجن کون ہے جو شیعت میں مسلمانوں میں تفرقہ چاہ رہا ہے لڑانا چاہتا ہے اس کے چہرے سے جب تک آپ نقام نہیں ہٹائیں گے آپ سادشوں میں ہمیشہ ہستے رہیں گے اور ہمیشہ مشکلات میں رہیں گے صلوات پیڑی محمد یہ وعلی محمد لہذا ہشار رہے خبر رہے ہیں سادشوں سے جواب اس کے ہزاروں جواب میں نے مختصر ہے آج بتائیں پہلے بھی بتائیں کوئی چیز نہیں ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں ہزاروں ایسی روایتیں ضعیف ہیں ہمارے پاس معیار قرآن ہے کہ کوئی بھی حدیث امام فرماتے ہیں اگر حدیث کہ ہماری دو حدیثیں مل جائے تمہارے پاس دونوں میں تزاد ہے دونوں ہی دوسرے کی خلاف کہہ رہی ہے تو امام کہہ رہے کہ وہ حدیث مانو جو قرآن مجید کے مطابق و سلوات پی محمد والد آئیے خدا کی بارگاہ پچھے دعا کریں پرودگار جو اسلام کے خلاف سادشہ کر رہے ہیں اس مذہبِ اہل مہت کے خلاف سادشہ کر رہے ہیں اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نہیں سنابت کر رہے ہیں جو ازاداری کی شکل و صورت کو بدلنا چاہتے ہیں یہ بھی بہت بڑی سادشہ سادہ لوگ بیچارے جن کو پتا ہی نہیں ہے ترہ ترہ کی سادشہ مثل ذل جنہ کا احترام ہم کیوں کرتے نسبت کی وجہ سے منظر ہوتا ہے گریہ کرتے اس ذل جنہ کو یاد کر کے رہتے نسبت ہے احترام کرتے تعبود کا نسبت کی وجہ سے احترام ہے شاعر اللہ نسبت ہے حلام نسبت کی وجہ سے احترام مگر ہم کیا کر رہے ہیں ازاداری کی صورت کو مس ایک بچارہ انپڑا آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ آگے گئے ایک بند میں وہ ایک آدمی جو ہے نسل وہی شروع کرتا ہے کہ بھئی ذل جنہ کے سامنے آگے سجدہ کر دی دوسری آدمی دیکھے دیکھے دوسری نے سجدہ کیا پھر تیسری نے سجدہ کیا وہ در سے مووی بن رہی ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہیں شیعہ یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں ہندو گائے کو خدا مانتے ہیں یہ گھوڑے کو خدا مانتے ہیں آجی آپ ایسی حرکت ہونے نہ دیں ہر مومن کا فریدہ ایک آدمی جاہل ہو سارے تو جاہل نہیں ہے پوری قوم جاہل جالائے گی اگر یہ علماء مل کر خون پینے پینے کی رسم کو نہ روک دے تو یہ پورے پاکستان پھیل جاتی ہے ملیر تک پہنچی تھی لاہور تک پہنچی تھی اور نہیں جانے کہاں کام مہنچ جاتی یہ علماء کا کام ہے مومنین کا کام ہے کہ صورت ازاداری یہ امانت ہے بہت کی بڑی مشکل تک ہم تک پہنچی ہے اس کی صورت کو مسخونے نہ دیں بھئی یہ کیا کر رہے ہو سجدہ خدا کے لیے تو بھی پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں کہ جی میں دھوڑے کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں جب انہیں پکڑا گیا ایک دو بندے کو یہ پکڑا گیا کیا کر رہے ہو کہا جی میں ذلجنہ کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں پھر کس کو کر رہا ہوں کہا میں شکر کا سجدہ کرنا ہے اچھا بھئی شکر کا سجدہ کرنا ہے جب مسجد میں کرو شکر کا سجدہ ذلجنہ کے سامنے اب دیکھ رہے ہیں یہ سادش ہے چارک عزاداری کی صورت پر مس کر دیں عزاداری کی روح ختم ہو جائے تو ان کا کام ہو گیا عزاداری کی روح ہے جذب شہادت کا پیدا ہونا جذب اتحاق کا پیدا ہونا وقت کے ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا وہ چارک ختم ہو جائے ایک چند رسومات تک عزاداری نبی رہا لہذا وہ شارک بھی رہے اور اس میں محنت بھی کرے یہ پیغام دوزروں تک پہنچا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو گئے پنجاب کی طرح اور ہندوستان میں بھی یہ پیرل اقوامی زادش ہے حتیٰ کہ قاتل ہو گئے اخواری اور شیعوں کے درمیان لڑائی ہوئی وہاں قتل ہو گئے لوگ یہ روح دکھنگی بات انگلینڈ میں ہم نے دیکھا اور جگہ پر دیکھا پروپیگنڈا کا ایک نیٹ ورک ہے خصوصا علماء کے خلاف پروپیگنڈا کون سے علماء جو امریکہ کے خلاف بولتے ہیں اسرائیل کے خلاف حرس بولگی کے خلاف نہیں بولتے ہیں یہ خود دلیل ہے یہ امریکی ایجنڈ ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں پروپیگنڈا کیا جو عالم شہور دیرن نے دینا چاہتے ہیں قوم کو امریکہ کے خلاف بولتے ہیں یہ ایک قروب ہے ان کا نیٹ ورک ہے لنڈن میں شکاگو میں یہاں دبئی میں اسلام آباد میں لاہور میں ہی چاہتے ہیں کہ ان علماء کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جائے کہ ان کی مجلس میں نہ جائے پروپیگنڈا کیا کہ یہ مولی وحابی ہے کیوں وحابیوں سے شوئیوں کو جو حیساسیت ہے جب وحابی سن گیا تو اس کی مجلس میں نہیں جائے گی اسے فرمائے یہ مولی آزادہری کی خلاف ہے انہیں بھی ہم نے کہہ دیا کہ زلجنہ کو بس سجدہ کرو وہ یہ نہیں کہے کہ مولی صاحب نے سجدے سے روکا ہے کہ یہ زلجنہ کی خلاف پڑھ رہا تھا تو اسے فرمائے اس طرح سے جھوٹ اور ایک لنک ہے ان لوگوں کا کہ علماء کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں توہین کرتے ہیں نہ فقط عام آلے حتیٰ مراجع کی توہین کرتے ہیں حتیٰ کہ سید آیت اللہ خامنائی اس رہبرازیم و شاد پر بڑے بڑے مراجع کی انسل کرتے ہیں لوگ ان سے خوشحاب ہے بھئی آپ زلجنہ کی کیوں قابل کر رہے ہیں زلجنہ کی کیوں احترام کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں کیا یہ وہی زلجنہ ہے نسبت کی وجہ سے نا زلجنہ کا احترام ہے نزجد نسبت کی وجہ سے تو ایک مرجع جو ہے وہ سید بھی ہے اور امام کا نائب بھی ہے دو نسبتیں ہیں یعنی حیوان کا تو آپ احترام کر رہے ہیں فقط ایک نسبت سے مگر ایک سید عالم بھی ہو مرجع بھی ہو اس کے دریئے سے اہل و بیت کا علم بھی پہنچ رہا ہے اور وہ سعادات میں سے اس کی نسبت ہے تو یقینات اس سے پتا چلا کہ یہ اصل نسبت کو احترام نہیں کرنے یہ اصل دین کو بگاننے کے لئے آگے ہیں زلجنہ کا احترام کرتے ہیں عالم دین کا احترام نہیں کرتے ہیں یہ کیا تمہارا دین ہے یہ امریکی ایجنٹ ہے اور سادہ لوگوں کو احترام کرتے ہیں جو سیدے سادہ لوگوں یہ نہیں کچھ پتا ہی نہیں لہذا آپ سب کی ذمہ داری ہے اس سادہ سے باخبر رہیں دوسروں کو باخبر رکھیں یہ دین کے خلاف میں گہری سادش ہے دین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سادش ہے سلامت پھر محمد آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں میرے اللہ ہمارے چوٹے بڑے گناہوں کو باش دیں ایک رات رہ گئی ہے پروردگار ہمیں ازاداری ادا کرنے جو حق ہے ادا نہ کر سکے ایک رات رہ گئی ہے اور مزید ازاداری کرنے کی دعفیق اطاف فرما یہ اعلان ہے سیڈیز کا ایک سیڈی مفاتی الجنان پوری اردو میں بڑھ چکی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں دروازے کے کریم کے استعال لگا ہوا ہے اور اس میں مناظرے کے لیے بھی ایک ہزار کے قریب مختلف کتابوں کے حوالے اگر انٹرنیٹ پہ آپ مناظرہ کرنا چاہیں تو ہر سوال کے جواب تقریبا اسی سیڈی میں حوالے کے ساتھ اس کی پکچر بھی اس کتاب کا فوڈو بھی ہے یہ مناظرے کے لیے بہترین حوالے ہیں تقریبا ایک ہزار کتابوں کے وہ بھی اس پر مختلف ہیں خل اللہم سلی علا محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد واجل فردهم اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 واجل فردهم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ما شاء اللہ آج خدا کی بارگاہ میں ایسا واسطہ دے کہ کسی کی دعا رکھ نہ ہو کوئی مجلس سے خالی نہ جا خو میرے اللہ تجھے واسطہ اس درد بھرے مقدر کا جب چار برس کی بچی نے جب چار برس کی بچی نے اپنے ہونٹھوں کو بابا کی کٹی ہوئے کردان سکینہ روکے کر رہی تھی بابا میرے مظلوم بابا 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 آپ کے گلے کی رکھیں کس نے کٹی ہے بابا کاش یہ کھنجن میری گردن پہ چل جاتا آئے مرے بابا بچ جاتے او میرے اللہ تجھے سکینہ کی اتھیمی کا واسطہ آج ہمارے گناہ بچ دیں سب ملکے کہیں یا اللہ یا اللہ یا مجیبہ دعوت المزترین اے مزدروں پریشان دعوت کی دعوت قبول کھنے والے میرے اللہ یا کاشف کرب المکروبین سب ملکے کہیں یا غیاء محل فهل مصرخ 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 یا یا فهل مصرخ 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 یا فریان کرنے والوں کی فریان سننے والے میرے خلوان اے میرے مالک آج آٹھ می رات ہے ہم ہر رات آگے ایک ہی فریان کرتے ہیں آٹھ می رات ہے ہر رول آگے ہم کیا کرتے ہیں یہی صلاح ولد کرتے ہیں یا غفارا 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 اے میرے اللہ میں گناہکار ہوں اپنے گناہوں پہ اکرار کرنا خطاکار ہوں اپنی خطاؤں پہ اعتراف کرنا مگر مجھے تیری قسم ہے میرے اللہ مجھے تیری قسم میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا مجھے شیطان نے بھکایا مجھے نفس نے دھوکا دیا میں نے تیری دربار میں بے حیائیہ کی ہے میں نے تیری دربار میں گناہ کی ہے مگر اس وقت تیری سامنے پشے مانوں سب مل کے کہیں یا غفارا یا غفارا یا غفارا اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو خدا کبھی اپنا نام غفار میں رکھتا یہ نام یعنی بخشنا غفار یعنی سب سے زیادہ بخشنے والا بخشنا چاہتا ہے اس نے اپنا نام غفار رکھا اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہیں ہوتا تو عرض کرو اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہیں ہوتا تو پیار اپنے محبوب نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اور یہ کہتی گئی بابا تیرے بعد زہرہ پہ ایسی مصیبت آئیں اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو پہا اور سرمے میں بدل جاؤں کتنے بخشش کے دروازے کیوں انسان گھبر آئے یہ مومن ہے مسلمان اس کیلئے بخشش کا ایک دروازہ نہیں خدا کا واسطہ دے خدا تجھے شکستہ پہلوِ لہرہ کا واسطہ اے خدا آج ہم اس لیے آئے تاکہ ہمارے احمال ہمیں میں کوئی گناہ نہ رہے تاکہ ہمارا احمال ناما نورا نہیں ہو جائے اے خدا زہرہ کے سبکے میں زہرہ کے بیٹوں ایک یدادار کو بخش دے اے خدا اگر خدا نے بخشنا نہ ہوتا تو حضرت امام حسن کو خلق نہ کرتا اے خدا تجھے واسطہ اس جنادے کا اوہ جس میں تیر لگائے گے 決وارہ نہیں ہمارا یہ ہمارا ہے ہمارا